اعوذ باللہ من الشعقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی حوالے سے کچھ احادیث بیان کروں گی یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اشرہ مبشرہ بھی ہیں یعنی کہ وہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی ترمزی کی حدیث 3674 کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرج کرے گا اسے جنت میں پکارا جائے گا کہ اسے اللہ کے بندے یہ وہ خیر ہے جسے تیرے لیے تیار کیا گیا ہے تو جو اہلِ صلاة میں سے ہوگا اسے صلاة کے دروازے سے پکارا جائے گا جو اہلِ جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو اہلِ سقین میں سے ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو اہلِ سیام میں سے ہوگا وہ بابِ ریان سے پکارا جائے گا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدہ ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کس کو ان سارے دروازے سے پکارا جائے اس لیے کہ ایک دروازے سے داخل ہو جانا کافی ہے مگر کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان سبی دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے امام ترمیزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی حوالے سے دوسری حدیث بھی ترمیزی سے لی گئی ہے اس کا نمبر ہے 3679 حضرت ام المومنین آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہنم سے اللہ کی آزاد کردہ ہو تو اسے دن سے ان کا نام عطیق رکھ دیا گیا یاد رہے عطیق کے معنی ہے جہنم سے آزاد کردہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی حوالے سے تیسری حدیث بھی ترمیزی سے لی گئی ہے حدیث کا نمبر ہے 3675 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے ان دونوں میرے پاس مال بھی تھا میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی دن آگے بڑھ سکوں گا تو آج کے دن آگے بڑھ جاؤں گا پھر میں اپنا آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے میں نے عرض کیا اتنا ہی ان کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب مال لے کر آئے جو ان کے پاس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے عرض کیا ان کے لیے تو اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا